اللہ الرحمن الرحیم آج سائفر کیس میں آہ ابولہ صنات ذلکرنین صاحب جو سپیشل آہ جج ہیں آہ پاکستان کے افیشل سیکر اٹیک نینٹین ٹوئنٹی تری کے تحت انہوں نے آہ جزوی بات سمات کی ہے اور دلائل تا حال جاری ہے دوبارہ ہم نے عدالت میں جانا ہے کیونکہ آہ استغاثے کی طرف سے تین آہ سینئر وکالہ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یکے بعد دیگر اپنے دلائل دینے ہیں جو جج صاحب نے آج ہماری بات سمات ہونے کے بعد دو سوالات فریم کیے جو انہوں نے پرانسیکیوٹر سے پوچھے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دفعہ پانچ افیشل سیکرٹ ایک انیس سو تئیس کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہو اور دوسرا جو معلومات ہیں یا انفارمیشن جس کو سائفر کہا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک خفیہ کلاسیفائیڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہو اب جہاں تک کلاسیفائیڈ انفارمیشن کا تعلق ہے پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو نمبر ون نمبر دو بات کہ جب یہ سائفر تین مارچ کو آیا تھا اس کے بعد سب سے پہلے یہ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں تمام سرویسیز چیفز تھے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں تو امریکن وزارت خانے کے ناظم العمور کو طلب کر کے ڈیمارچ دیا گیا ڈیمارچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ تھے کہ جو سائفر ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں جس کے بعد یہ سائفر کا جو پیرافریز تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا قومی اسمبلی کے سپیکر کے ساتھ شیئر کیا گیا ان کے وساط سے چیف جسد آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا جب قاسم سوری کی ججمنٹ آئی قاسم سوری کی رولنگ پہ تو سپریم کورٹ نے یہ سائفر اپنے فیصلے میں مکمل ڈسکس کیا اس وقت ریاستی وقلہ کا قطعا یہ دلیل نہیں تھی کہ سائفر جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا سائفر جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ دستاویز ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان امور پہ مہرزبت کی ہوئی ہے آج جو ہیں ایک سال اور چار ماہ کے بعد اس ہی سائفر کو انہوں نے ایک دوسرا موقع کے ساتھ پیش کیا ہے اس کو تعدیری جرم بنا دیا ہے اور جس میں انہوں نے امران خان صاحب کو ایک ماہ اور دس ایام سے نظر بند کیا ہوا ہے آج جو جج صاحب کے جو کمنٹس تھے ان سے تو یہ بدیوں نظر میں نظر آ رہا تھا کہ گویا وہ کائل ہو چکے ہیں کہ سائفر جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک ڈکھوصلہ ہے لیکن جو یہ تاخیر ہوئی زمانت میں بار بار تحتیلات ہوئی دو دفعہ جج صاحب بلا جواز بغیر کسی قانون کے اٹک میں گئے اور جوڈیشل ریمانڈ کی پروسیڈنگ کی اور یہ تمام ہم نے چیلنج کیے تھے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خطصات دے رہی ہیں لہٰذا آج یہ باس مکمل ہونے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے امید ہے آج اس کا فیصلہ جو ہے ہو جائے گا سر جو آپ نے پیشنگوئی کی تھی کہ خان صاحب چودہ دن کے اندر جیل سے باہر آئیں گے سر کیا وہ پندرہ دن کے اندر کیا وہ سچ ہوتی ہوئی ثابت آ رہی ہے جی سائفر کیس کی اب تک اگر قانون کا جہاں تک تعلق ہے اور انصاف کا ہم تو وکیل ہیں کیس کی نبس دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیس میں کتنی جان ہے تو یہ جو کیس ہے یہ اس طرح کا کیس ہے جس طرح انہوں نے علی وزیر پہ ابھی بنایا تھا کہ جی علی وزیر کہ خلاف ٹیرر فائننسنگ کا کیس تھا اور فائننسنگ کا کیس یہ بنائے کہ اے نے بتایا کہ بی نے سی کو پیسے لے کر ڈی کو دیئے اور یہ رقم جو تھی پی ٹی ایم نے جو ہے ٹیرر فائننسنگ میں یوز کی رقم جو برامد ہوئی یہ مذاقہ خیز ہیں وہ سات ہزار روپے ہیں تو اس طرح کی کیسز اگر درج ہوں گے تو پھر مذاق تو اڑے گا سائفر جو ہے اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے اس پہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیرے سے اطلاقی نہیں ہوتا ہے ابیوز ہے پروسس افلاقا اور صرف اور صرف لاقانونیت کی بنیاد پہ جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی آج پابند سلاسل ہے